اسلام علیکم ناظرین سپائیڈر نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آس ہم کیکڑا ون جس پر قوم کے سو ملین ڈالر پھونک دیئے گئے اور جس کے بارے میں وزیر آزم پاکستان قوم کو سہانے خواف دکھاتے رہے وہ خواف اچانک کیوں بکھر گئے کیا وہاں واقعی تیل نہیں تھا یا حقیقت کچھ اور ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہی مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز جل 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 آپ تک پہنچ سکیں کیکڑا ون جس پر قوم کے سو ملین ڈالر پھونک دیئے گئے اور جس کے بارے میں وزیر آزم پاکستان قوم کو سہانے خواف دکھاتے رہے وہ خواف اچانک کیوں بکھر گئی کیا واقعہ ہی وہاں تیل موجود نہیں تھا یا پھر حقیقت کچھ اور ہے آئیے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کی دنیا حیرت انگیز سائنس کی دنیا ہے جب بھی کئی کوئی ڈرلنگ کی جاتی ہے اس سے پہلے وہاں جدید مشینری سے سروے کیا جاتا ہے یہ سروے زمین کے نیچے کی پرتوں کا ایک ایک سری ہوتا ہے جس پر تیل و گیس کے ظہائر کا بہ آسانی مابا جا سکتا ہے تاہم اس کی کوالٹی کا اندازہ ڈرلنگ کے بعد ہی ہوتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ ایک زون موبیل نے سو ملین ڈالر کا ٹھیکہ لے کر جہاں دنیا کا دوسرا بڑا ڈرلنگ رگ لگایا وہاں محض تہمینوں پر لگایا ہوگا یہ سرسر غلط ہے وہاں تیل کے سو فیصد ظہائر ہے مگر انہیں کسی بیرونی دباؤ کے تحت روک دیا گیا یہ دباؤ کیا تھا کس کا تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے اس کا جائزہ ہم اس رپورٹ میں لیتے ہیں تیل کا مافیا اور دوسرا ہتھیاروں کا مافیا ہے تیل کے بڑے ظہائر حلیجی ممالک میں ہیں اور ان ظہائر کے اکثریتی شیئر امریکی اور یورپی کمپنیوں کے پاس ہیں یہ کمپنیاں ایسا شیطانی گھٹ چوڑ کر چکی ہیں کہ یہ فیلحال تیل کو اسی علاقے میں رکھ کر دنیا کو مہنگا بیچنا چاہتی ہے اس لیے اگر دوسرے ممالک میں سے تیل نکل آیا تو حلیج کا مہنگا تیل کون ہری دے گا یہ مافیا کتنا طاقتور ہے اس بات کا اندازہ اس سے کر لیں کہ خود امریکہ اپنے اندر کا تیل استعمال نہیں کر پا رہا وہ بھی حلیج سے مہنگا تیل ہریدنے پر مجبور ہے امریکہ نے شیل تیل کے ظہائر کھولے تو اس مافیا نے تیل کی قیمت کو 145 ڈالر فی بیرل سے صرف 30 بیرل تک گرا دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جن نئی کمپنیوں نے شیل گیس میں سرمایہ کاری کی تھی وہ دیوالیا ہو گئیں کیونکہ شیل گیس نکالنے پر لاغت ہی 40 ڈالر فی بیرل آتی تھی کینیڈا نے مٹی کو صاف کر کے تیل نکالنا شروع کیا تو وہ سعودی عرب کے بعد تیل پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا مگر یہاں بھی لاغت زیادہ تھی چنانچہ مافیا نے کینیڈا کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا صدر اوبامہ نے جب احدہ سنبھالا تو انہیں پہلی بریفنگ دی گئی انہیں بتایا گیا کہ امریکہ متبادل انرجی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے جس دن ہم نے نئی انرجی دنیا میں متعارف کرا دی اس دن ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے اور امریکہ پر جو 14 کرب ڈالر کا کرزہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا مگر اوبامہ 8 سال گزار گئے انہیں متبادل انرجی کی چابی نہیں ملی کیونکہ جن کمپنیوں کی تیل پر اجارہ داری تھی وہ تحقیق کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ میں تحقیق بھی نیجی شبے کے پاس ہے اور نیجی کمپنیاں پیچ سرمایہ لگا کر نئی ٹیکنالوجی متعارف کراتی ہیں آج سولر پینل 16 سے 18 فیصد پر کام کرتا ہے اگر یہ پینل 40 فیصد پر کام شروع کر دے تو دنیا میں بجری کی تاریں گریٹ اسٹیشن اور پاور ہاؤس گائب ہو جائیں گے تمام گاڑیاں سولر پاور پر شفٹ ہو جائیں جرمنی کی ایک کمپنی نے دو سال پہلے سے اسلا کمپنی جس نے بجری سے چلنے والی گاڑیاں متعارف کرائیں اور جس سے کہا کہ وہ پوری دنیا کو سولر پاور منتقل کر سکتی ہے اس پر آئے دن دیوالیاں ہونے کی تلوار لٹک رہی ہے پاکستان کے سمندر میں تیل نہ نکلنے کی ایک اور وجہ جیو سٹرٹیجک ہے پاکستان کو پچھلے دس سالوں سے کرزوں کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے تاکہ اس کا ایٹمی پروگرام رول بیک کروایا جا سکے روپے کی مسلسل گرتی ہوئی ساکھ اور عالمی اداروں کی جانب سے سخت شرائط کا مقصد بھی یہی ہے کہ ملک کو معاشی انار کی طرف لے جایا جائے ان حالات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیل کی صورت پاکستان کے ہاتھ دس سے پندہ ارب ڈالر سلانہ کی لٹری دے دی جائے چنانچہ پہلے ایکزون موبل کو کہا گیا کہ عالمی مارکیٹ میں ایرانی تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کیکڑا ون کھولیں لیکن پھر اچانک امریکہ اور تیل کی علاقائی کوفتوں میں معاملات تیپ آگئے اور ایکزون موبل کو نتائج روک دینے کا آرڈر دیا گیا جب کیکڑا ون پر سیدھی ڈرلنگ روک کر عمودی ڈرلنگ شروع کی گئی تھی اسی دن سے واقفان حال سمجھنے لگے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے کیونکہ آج سے دس سال پہلے پندی گیب میں میاں والا وان نامی رکھ لگایا گیا تو یہاں اعلان تک کر دیا گیا کہ ایشیا کا سب سے بڑا تیل کا زہیرہ نکل آیا ہے تیل اور گیس کا پریشر اتنا تھا کہ سیفٹی وال تک پھٹ گئے گاؤں حالی کرانے کے آرڈر تک آگے پھر امریکہ سے ہائی پریشر والے حسوسی آرڈر پر بنوائے گئے محدود پیمانے پر سپلائی بھی شروع کر دی گئی اور یہاں سے تیل ریفائنری تک لے جانے کے لیے پائپ لائن بھی بچ گئی مگر دو سال بعد اس کوئے کو جہاں ایشیا کے سب سے بڑے زہائر موجود تھے اچانک بند کر دیا گیا یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ امریکی اور یورپی کمپنیاں ان کے ساتھ پاکستانی کمپنیاں جو ڈرلنگ کرتی ہیں وہ ناکام کیوں ہوتی ہیں اور چینی کمپنیاں جو ڈرلنگ کر رہی ہیں ان میں کامیابی کا تناسب کیوں زیادہ ہے کیکڑا وان میں تیل کے وسیع زہائر موجود ہیں اور اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان کو جو فواب دکھائے جاتے رہے وہ بھی سو فیصد ٹھیک تھے مگر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ قوتیں پاکستان کو مضبوط نہیں کمزور دیکھنا چاہتی ہیں اور یہ قوتیں پاکستان میں ہر اہم جگہ پر برجمان ہیں ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو ریپورٹ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکیں